موسیقی بزرگوں کے اندر خواتین کے اندر ہم لوگ نیکیاں کچھ دن کرتے ہیں اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری گفتگو اس پر جاری ہے اللہ رب العالمین نے بندے کو بھرپور موقع دیا کہ اگر گناہ ہو جائیں غلطیاں ہو جائیں تو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے نیکیاں مسلسل کرتے رہے اور جب انسان نیک بننے کوشش کرے گا جب انسان زیادہ متقی بننے کوشش کرے گا تب ہی جا کر کے مسابرت پیدا ہوگی انسان گناہوں سے توبہ کرے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان کے لئے نقصان دے ہے معاشرے کے لئے نقصان دے ہے سماج و سوسائٹی کے لئے نقصان دے ہے محترم ناظرین جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اینما تکونو یدرکم الموت کہ اگر انسان موت سے بے خوف ہو گیا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ موت اسے نہیں پکڑے گی موت کا ڈر اور خوف دلوں سے ختم ہو گیا تو انسان جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا ایسا نہ ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے بندے کو بندہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے اس کی عبادت و بندگی کرتے رہنا چاہیے اسے بے خوف نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ رب العالمین نے کہا کہ جہاں کہیں رو گے تو میں موت آ کر کے رہے گی آخر میں جب ہم کو مرنا ہے ہمارے جو اختیارات چل رہے ہیں اسی دنیا کے اندر ہیں جو کچھ ہم کو اختیار ملا ہوا ہے یہ صرف دنیا کے اندر بس مرنے کے بعد ساری چوائیسیں ختم سارے اختیارات ختم وہاں اللہ رب العالمین کا اختیار چلے گا تو اے اللہ کے بندوں اس دنیا کے اندر اپنے عمال کو صدار لو اپنی زندگی کو بہتر بنا لو مسابرت پیدا کرو نیکیوں کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کرو لوگوں کو دیکھ کر کے نیکیاں کرو سماج کے لوگوں کو نیکیوں پر اُبھارو یہ جذبہ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے اندر پیدا کرنا ہوگا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر اور اشارت رمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ تمام کے تمام لوگوں سب اللہ سے توبہ کرو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعَ تمام کے تمام لوگ اللہ سے توبہ کریں پتہ یہ چلا کہ تمام کے تمام لوگ گنہگار ہیں تمام کے تمام لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان غلطیوں سے پاک اور منزع ہو نہیں گناہ اور غلطیاں ہر انسان کرتا ہے ہر فرد سے غلطی ہوتی ہے لیکن ہوشیار اور دانشمند وہ افراد ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ میں یہی بات سمجھائی اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندوں تم سے اگر گناہ ہو جائیں تم اللہ سے توبہ کرو سب لوگ توبہ کرو سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا سب پر رب العالمین مہربان ہوگا پورے سماج و معاشرے کے لوگ اگر گناہ کرنے ہیں سب رب العالمین سے توبہ کریں فردن فردن اکیلے تنہائی میں جہاں موقع ملے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں وطوبہ اللہ جمعہ ایوہ المومنون لعلکم تفلحون اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا اے مومنوں تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو تاکہ تم کامیاب ہو سکو تو گناہوں سے توبہ کرنا وقت پر توبہ کرنا یہ کامیابی کی زمانت ہے یہاں کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی تو محترم ناظرین ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں جب بھی غلطیاں ہو جائے اس پر شرمندہ ہوں مسلسل گناہ نہ کریں جب بھی غلطی ہو جائے اگر ایک نماز چھوٹی فوراں دوسری نماز پرنے شروع کر دیں اور رب العالمین سے معافی مانگے اس سے دعا کریں الہا تو ہمیں نماز کا پابند بنا ہم سے کوئی غناہ ہو جائے کسی کو گالی دے دی فوراں رب العالمین سے توبہ کریں الہا تو مجھے گالی گلوز سے بچا ہم نے کسی کو مار دیا فوراں رب العالمین سے توبہ کریں الہا العالمین تو میرے غصے پر کنٹرول پیدا کر دے اس طرح سے انسان اللہ رب العالمین کے قریب جب ہوگا جب معاشرے کا اور فرد اس پر کوشش کرے گا تو معاشرہ خوشحال ہوگا معاشرے کے اندر خوشحال ہی پیدا ہوگی محترم ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی ایسی تعلیم دی کہ اگر بندہ اپنے اندر پیدا کر لے معاشرہ خوشحال ہو جائے گا لوگ اچھے ہو جائیں گے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے لگ جائیں گے انسان گناہوں سے بچے گا غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت تین باتیں اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا اتق اللہ حیسو ما کنت جہاں کہیں ہم رہیں اللہ سے درتے رہیں چاہے وہ تنہائی ہو چاہے وہ محفل ہو چاہے وہ فلمی دنیا کی چیزیں ہو چاہے وہ سنیما گھروں میں جانا ہو جو بھی گناہ ہو جتنی بھی غلطیاں ہو جہاں بھی انسان جائے جس بھی محفل میں جائے جس بھی دعوت میں شریک ہو جس بھی جگہ پر وہ جائے اتق اللہ اللہ سے درتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت اسے ہمیں اور آپ کو گانٹ باد لینا چاہیے اپنے ذہن و دماغ میں اتق اللہ اینو ما کنت جہاں کہیں رہو اللہ سے درتے رہو اتق اللہ حیسو ما کنت جہاں کہیں رہو اللہ سے درتے رہو وحت بی سیت الحسنہ تمہوہ اگر کوئی غلطی ہم کر بیٹھیں اللہ کے نبی نے کہا کہ فوراں نیکیاں کرنے لگ جاؤ فوراں اچھے کام کرنے لگ جاؤ اللہ رب العالمین اس نیکی کے برکت کی وجہ سے گناہ کو مٹا دے گا اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلِقِنْ حَسَن کہ جب لوگوں سے ملاقات کرو جب لوگوں سے ملاقات کرو تو اچھے اخلاق سے ملاقات کرو کم پائی جاتی ہیں اگر آج معاشرے کے افراد یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں معاشرہ کتنا خوشحال ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے دریں جہاں کہیں جائیں اور جب انسان کے دل پر یہ خوف ہوگا کہ رب العالمین اس کی نگرہ نہیں کر رہا ہے رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے رب العالمین اس کے ہر پل کی خبر رکھ رہا ہے بندہ کیوں غلط کام کرے اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا اتقل اللہ جہاں کہیں جاؤ دنیا کے کسی گوشے میں گھر میں رہ رہے ہو بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہو دوستو احباب کے ساتھ رہ رہے ہو پڑوسیوں کے ساتھ رہ رہے ہو ہندوستان کے باہر جا رہے ہو ہندوستان یا پورے دنیا کے اندر جہاں بھی جائے انسان اتقل اللہ اللہ سے درتا رہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرے دوسری چیز اگر گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے فوراں اچھے کام کرنا شروع کر دے نیکیہ کرنا شروع کر دے کسی کو کوئی تقلیف دے دی اس سے مشکرا کر کے مل لی معافی مانگ لی اس سے معذرت پیش کر دی اللہ رب العالمین اس طرح سے گناہوں کو مٹا دے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جب ملو تو اچھے اخلاق سے ملو اچھے طریقے سے ملو مسکراتا ہوا چہرہ بہترین اخلاق کہ جو آپ سے ملے آپ کا ہو جائے آپ اس کے دل میں اتر جائیں ایسا اخلاق فیدہ کریں محترم ناظرین کتنی اہم بات ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ ہم تمام لوگوں کو ان تین چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہئے ان تین چیزوں پر غور کرنا چاہئے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں عام ہیں ان تین چیزوں کی کمی کی وجہ سے عام ہیں معاشرے کے اندر جتنی زیادہ خرافات عام ہیں ان تین چیزوں کی کمی کی وجہ سے عام ہیں محترم ناظرین تو پتا چیز چلا کہ یہ تین چیزیں بہت تہم ہیں جن کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے آگے اللہ رب العالمین ایک آیت کریم آکے اندر اشارت فرماتا ہے اپنے بندوں کو نیکیوں پر اُبھارتا ہے کہ نیکی کی کام کیسے تمہیں مسلسل کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرماتا ہے فرمایا یواقم السلاح نماز پڑھتے رہو نماز قائم کرو طرف انہار دن کے دونوں کناروں پر وظلفا من اللیل اور رات کی کچھ حصوں میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس میں پانچوں وقت کی نماز آگئی زہر عصر مغرب عشاء فجر پانچوں نمازیں اس میں داخل کہ انسان پانچوں نماز کی پابندی کرے یہ ہمارا اور آپ کا رب ہمیں حکم دے رہا ہے یواقم السلاح اے میری بندوں نماز پڑھتے رہو پانچوں وقت کی پڑھو دن کے دونوں کناروں پر پڑھو رات کے کچھ حصوں میں پڑھو نماز پڑھتے رہو اور یہ بھی یاد رکھو برائیوں کو مٹانے کے لئے بھلائیوں کی ضرورت پڑھتی ہے اس لئے نیکیاں اتنی کرو کہ گناہ مٹ جائیں اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے ذالک ذکرہ لزاکرین یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لئے اقل مندوں کے لئے جو اقل مند اور دانشور لوگ ہیں وہ ان باتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں وہ ان باتوں سے اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا یہ نصیحت جاہلوں کے لئے نہیں یہ نصیحت متکبرین کے لئے نہیں یہ نصیحت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دل اللہ رب العالمین کی نصیحت پکڑتے ہیں جن کے دل میں رب العالمین کا ڈر اور خوف موجود تو محترم ناظرین ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان کے درمیان جو کچھ گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز ہم نے پڑھی زہر کی نماز ہم نے پڑھی ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ان نماز کی پابندی کی وجہ سے اس کی گناہ مٹ گئے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کو اس کی برکت سے مٹا دیا ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ رب العالمین نے رمضان کی برکت سے اس کے درمیان کے گناہ مٹا دیا محترم ناظرین کتنی بڑی خوشخبری ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے نیکیاں کرنے کی معاشرے کے اندر خوشحالی لانے کی کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو کس طرح سے مٹاتا ہے لیکن یاد رہے عزج تنبت القبائر کہ جب کبیرہ گناہوں سے ہم بچتے رہیں تب کبیرہ گناہ دگر توبہ کے معاف نہیں ہوتا بہت سارے ہمارے بھائی بہت ساری ہمارے مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب رمضان سے رمضان کے درمیان کا گناہ معاف تو نماز پڑھنے کیا ضرورت روزے رکھنے کی کیا ضرورت اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت محترم ناظرین یہ غلط فہمی ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہمیں رب العالمین سے دور کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین ہر حالت میں اپنا شکرودار بندہ دیکھنا چاہتا ہے محترم ناظرین ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں ایک مہینے کا رمضان آیا بہت سارے گناہ مٹ جائیں گے نہیں ہمیں ہر حال میں ہر لمحے میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہوگا تب جا کر کہ ہم کو ان تمام دنوں کا فائدہ نصیب ہوگا محترم ناظرین جو بڑے گناہ ہیں جب تک ہم اس سے توبہ نہیں کریں گے رب العالمین کے سامنے رویں گے اور گڑائیں گے نہیں اللہ رب العالمین محاف نہیں کرے گا جیسے زنا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے چوری کرنا ہے شراب پینا ہے یا اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے ان گناہوں کو معاف نہیں فرماتا تو ہم لوگوں کو اپنے عامال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے مسابرت جو موضوع ہے مسابرت جو معاشرے کی صلاح کا اہم سبب ہے کہ جو بھی کام کریں ہم مسلسل کریں نیکیاں مسلسل کریں مضبوطی سے کریں جم کر کے کریں ایسا نہ ہو کہ موسمی بن جائیں اللہ کے نبی انہی باتوں کو ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے نیکیوں کو مسلسل کریں اپنے عامال کا جائزہ لیتے رہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے رہیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے قریب کرنے کی کوشش کرتے رہیں محترم ناظرین ہم سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراں ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف بھاگنا چاہیے فوراں ہم کو توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے والذین ایزا فعلوا فعشتنہ ظلموا انفسہم ذکر اللہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں ان سے کوئی گناہ سردد ہو جاتا ہے ان سے کوئی فعش کام سردد ہو جاتا ہے وہ فوراں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے لعب کا کوئی ہے جو انسانوں کے گناہوں کو معاف کرے گا بہت ساری جگہوں پر یہ سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ الگ اور عجیب و غریب طریقہ اپنائے ہوئے ہیں گناہوں کے مٹانے کے محترم ناظرین یہ غلط فہمیاں ہیں یہ غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو گناہوں کا معاف کرنے والا سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے کہ گناہ کر بیٹھے فحش کام کر بیٹھے ظلم کر بیٹھے اللہ کے پاس آئے اللہ سے توبہ کیا اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا وَلَمْ يُسِرُوا وَلَا مَعْفَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جب فحش کام ہو گئے غلط کام ہو گئے گناہ کا کام ہو گیا تو اس پر توبہ کرنے کے بعد اسرار نہیں کرتے کہ توبہ کر لیا پھر گناہ کرنے لگے پھر توبہ کر لیا پھر گناہ کرنے لگے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے توبے کو نہیں قبول فرماتا ہے ہم گناہ کریں اس سے توبہ کریں دوبارہ نہ کرنے کا عظم مسمم کریں اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے توبے کو قبول فرماتا ہے اسی طرح سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہے ہم لوگ جو گناہ کا کام کرتے ہیں یا نیکیوں میں تسلسل نہیں رکھ پاتے اس کی ایک وجہ یہ بھی رہتی ہے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے مجرم ہو گئے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو رب العالمین نہیں معاف کرے گا ایسا نہیں ہے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین بندے کو ہمیشہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے جیسا کہ رب العالمین نے انشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے لوگو اصرفوا علیہ انفسہم جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے ایسے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الظنوب جمیع اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے جو بندے کی ہر غلطی کو معاف کر دیتی ہے تو بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئیں اس سے برائیاں ہو گئیں بڑی بڑی برائیاں ہو گئیں ایسے بندے کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین گناہوں کا معاف کرنے والا اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے وَعَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ اور اے لوگوں اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ اے انسانوں اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ محترم ناظرین کتنی اہم بات اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لئے اس آیتِ کریم ہمیں بیان فرمائی کہ اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہوں اگر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوں اگر ہم سے غلطی پر غلطی ہو رہے ہوں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں رب العالمین کی رحمت اور نعمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کہتا ہے میں گناہوں کو معاف کروں گا میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروں گا تم توبہ کرو تم استغفار کرو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں گناہوں کو معاف تو کرتا ہی کرتا ہوں ساتھے ساتھ میں رحیم بھی ہوں میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں میں لوگوں پر رحم کرتا ہوں آگے رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں میری طرف مائل ہو جاؤ میری طرف آ جاؤ اور ہم لوگ جب تک اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے نہیں جوڑیں گے اپنے آپ کو رب کے قریب نہیں کریں گے محترم ناظرین ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی ہمارے عمال درست نہیں ہوں گے ہماری صلاح نہیں ہو پائے گی ہمارے گھر صحیح نہیں ہو پائیں گے گھر افراد سماج معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو اپنے غلطیوں پر شرمندہ نہ ہو اور رب العالمین سے معافی نہ طلب کریں اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع پر اشارت فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا يُتَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ سُعَلِحًا ثُمَّا اَحْتَدَى کہ بے شک اللہ رب العالمین گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اس شخص کا جو توبہ کرے یعنی جو لوگ توبہ کرے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرے گا ان کے لئے غفار ہے رب العالمین آگے بیان فرمایا وَآمَنَ ایمان بھی رکھتے ہیں وَآمِلَ سُعَلِحًا اور نیک آمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں جو توبہ کرے گناہوں پر اللہ پر ایمان رکھیں نیک آمال مسلسل کرتے رہیں اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے محترم ناظرین تو پتہ یہ چلا سماج سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو بیماری پائی جا رہی ہے اس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس ان تمام مشکلات کا حل موجود ہے دواء موجود ہے جب کوئی پریشانی کوئی بیماری آپ کو آئے لائق ہو آپ کے پاس موجود ہے اس کا علاج سماج و معاشرے کی بیماری کیا ہے نافرمانیاں گناہ ایک دوسرے سے لفرت ایک دوسرے سے عداوت ایک دوسرے کے لئے کینا ایک دوسرے کے لئے کپٹ یہ تمام چیزیں بیماریاں ہیں یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں محترم ناظرین ہمارے پاس بیماریاں ہیں ہمارے پاس علاج بھی موجود ہے ان بیماریوں کا علاج کیا ہے کہ انسان فوراں رب العالمین سے توبہ کرے فوراں رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے اللہ رب العالمین ان بیماریوں کو دور کر دے گا تو ان بیماریوں کے دور کرنے کے لئے دوہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمارے پاس موقع نہیں کہ ہم ان گناہوں سے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو محترم ناظرین پتہ یہ چلا کہ اپنے سماج و معاشرے کو اگر ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سماج کے برائیوں کو ختم کرنا ہوگا ایک ایک فرد کو اپنے اندر سے غلطیوں کو ختم کرنا ہوگا اپنی اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہوگا جائزہ لینا ہوگا اپنا محاسبہ کرنا ہوگا تو معاشرہ خوشحال ہوگا محترم ناظرین اس پر ہمیں محنت کرنا ہوگا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان بندوں کے بارے میں جو بند اللہ رب العالمین کو پسند ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبَدِي بندہ میرے قریب ہوتا ہے ایسی ایسی چیزیں کر کے جو مجھے پسند ہیں تو اللہ رب العالمین نے مِم مفترضتُ عَلَي میں نے جو اس کے اوپر فرض کیا ہے ان چیزوں کو بندہ کرتا ہے اور فرض چیزوں پر عمل کر کے اور برابر بندہ میرے قریب آنا چاہتا ہے اور قریب آنا چاہتا ہے فرض کی پابندی کرتا ہے اب وہ نوافل کی بھی پابندی کرنے لگتا ہے اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب بندہ فرض کی ادائی کرتا ہے جب بندہ رب العالمین نے جو چیزیں واجب کی ہیں ان کو بجا لاتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے بندہ اور اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے نفل نمازیں پڑھتا ہے نوافل کام کرتا ہے صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور یہی نہیں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اپنے بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اپنے بندے کا آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اپنے بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اپنے بندے کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اسے ضرور بضرور دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا میں اسے پناہ دیتا ہوں محترم ناظرین کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے اسے پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اور قریب آنا چاہتا ہے نوافل پڑھنے لگتا ہے اللہ رب العالمین کتنی بڑی مہربانی اس بندے پر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین یہ چیزیں بن جاتا ہے نہیں بندہ وہی سنے گا جو اللہ کو پسند بندہ وہی اپنے ہاتھ سے ٹچ کرے گا جو رب العالمین کو پسند بندے کا قدم وہی جائے گا جو رب العالمین کو جو جگہیں پسند ہیں بندہ انہی چیزوں پر نظریں جمائے گا جن چیزوں کو دیکھنے کا رب العالمین نے حکم دیا اور جب یہ قیفیت کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ مجھ سے کچھ ماگتا ہے مجھ سے ضرور دیتا ہوں جب وہ بندہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے مجھ سے پناہ دیتا ہوں محترم ناظرین آج معاشرہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے آج لوگ پریشان ہیں سکون نہیں ہے افراد بگڑے ہوئے ہیں تو ایسے افراد کے اندر ضروری ہے تبدیلی کی ایسے افراد کو اس طرح سے بننا چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی لائے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا بندہ بنائے اس سے محبت کرنے کی کوشش کرے اور جب بندہ اس انداز سے محبت کرنے لگ جائے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگے گا اور جب رب العالمین اسے افراد سے محبت کرنے لگے گا تو معاشرہ خوشحال ہوگا محترم ناظرین تو پتا یہ چلا کہ معاشرے کی اصلاح میں اہم رول افراد کا ہوتا ہے اگر افراد صحیح ہیں لوگ صحیح ہیں معاشرہ خوشحال ہے اگر لوگ کرپٹ ہیں لوگ گلت ہیں تو معاشرہ خوشحال ہو نہیں سکتا محترم ناظرین آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات پر غور کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات ہمیں دے رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اپنا اچھا بندہ بنانا چاہتا ہم اپنے عامال کو درست کریں آئیے ذرا دیکھیں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کیا نصویحت کی ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم میں سے تمام کے تمام خطاکار ہیں تم میں سے تمام کے تمام گنےگار ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین خطاکار بہترین گنےگار وہ ہے جو توبہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمیں اقل مند بننا چاہیے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے گناہ ہم سے ہوتے ضرور ہیں لیکن ہم گناہوں پر توبہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا خیال کریں اپنے عامال کا جائزہ لیتے رہیں ہم نیکیاں کرتے رہے خوب کریں گناہوں پر توبہ کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے رہیں اور اس سے عامال کرتے رہیں جن عامال کے ذریعہ سے ہم رب العالمین کے قریب ہو سکیں محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں مباثرت یعنی نیکیوں کو مسلسل کرنا لگاتار کرنا اس پر گفتگو ہماری یہی پر ختم ہوتی ہے اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ